اسلام علیکم ایفریون ویڈیو ویڈیو کیا حال ہے آپ سب کی ٹک ٹاک ہوں یہ دوپہر کا ٹائم ہے میں آئی ہوں اپنے روم میں ہمارے گر آ رہے ہیں گیسٹ میں نے سوچا بیٹ شیٹ چینج کرلوں تو میں نے یہ والی آج بیٹ شیٹ بچھا لی ہے جو ملے فاطمہ میٹو کیلیتی باجی یہ والی بچھانے وائٹ شیٹ یہ وائٹ سلک میں ہے تھوڑی فینسی ہے لیکن اس پر پرنٹ ہوا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں وائٹ سلک اوپر براؤن کلر پرنٹ ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بتائی گا کیسی لگی اب دیکھتے ہیں کہ ہزبن کو پسند آتی کہ نہیں جب بھی میں ایسے فینسی بیٹ شیٹ بچھاتی ہوں تو وہاں ہاتھ کوئی چینج کروا لیتے ہیں پھر سوتے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹ شیٹ چینج کروں پھر ساؤں گا تو مجھے سے بڑی اچھی لگی وائٹ سلک میں ہے اوپر براؤن یہ پرنٹ ہوا ہے اور ساتھ میری کے کمبل بھی کتنا پیارا میچ ہوا ہے تو بڑا پیارا روم لگ رہا تھا جب میں نیچے آئے تو دیکھایا تو راہم کھانے لگا گھول گپے تو آلو چینے سارے نکا رہا تھا اور گھول گپے کھا رہا تھا یہ دیکھیں پہلے اوپر شرارتیں کر کے جب بھی بیٹ شیٹ بیٹ بچھائیں اوپر ناچنے لگ جاتا ہے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو اب نیچے آکے اس کو آج کل گھول گپوں کا شوق بڑا چڑھا ہوا ہے خیر چھوڑیں ادھر ہم تیاری کر رہے تھے گیس کے آنے کی تو فریش کو ماما نے مسائلہ لگا کے رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو فریج میں رکھا تو یہ دیکھیں ہماری فریج کا آج کل حال دیکھیں کیا حال ہوا ہے اس میں ساگ بھی فریز پڑا ہوا ہے گٹلس پڑے ہوئے ہیں بہت گچ پڑا ہوا ہے تو ہماری فریج ہر ٹائم اس طرح فل بڑی رہتی ہے اس میں chayar بنا رہے ہیں ادھر بھی رائس بوائل ہوا رہے ہیں یہ ہم نے ختم ح Please respir ed sus شیاب ہ gram ہم نے بعض کا بہت اس سکر دے ہوئے ہیں دوپہر کا ٹائم ہے میں سکر لگی ہوں یہ کس کس کسک پسند ہے ساتھ میں یوگرٹ لیا اور ساتھ ایک روٹی لیا دیسی کیوالی تو بس میں یہ ناشتہ اپنا کرلوں گے تو بس راہم کا حال دیکھیں بچے بس اس طرح کی چیزیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں روٹی میں کیلئی تھی میں اس ساتھ کھالو نہیں کھائی خیرے کھانا ہونا کھا کے میں کھچن میں آگئی تو میں آج آپ کو چلنے کی سپیشل ریسپی بداؤں کی چنہ چارٹ کی ہے ہم نے کیا کرنا ہے اتنی مزے کی چنہ چارٹ بہتی ہے دیکھیں پیاز لینا ہے ایک اسے پریشے کوکر میں ڈال کے اویل ڈال کے جس طرح ہانڈی نہیں بناتے ہیں ایک دو ٹماٹر ڈالنے ہیں یہ دیکھیں اور ہری مرچیں زیرہ سوکھا دھنیا نمک کالی مرچ جو ہم اپنی ہانڈی میں مسالیں ڈالتے ہیں وہ ہم نے ڈالنے ہیں مسالہ بھون کے ہم نے آلو بھی ایک دو آلو ڈالنے ہیں اور چنے جتنے بھی آپ نے چارٹ ننیں اتنے چنے لینے ہیں اور چنے ڈال کے پھر پانی ڈال کے ہم نے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں چکن وغیرہ باہر نکالا ہوا تھا یہ ممان یہ دیکھیں بھون کے تو اس میں پانی ڈال کے پریشے کوکر بھند کر دیا میں سوچا گیسٹ آنے والے ہیں میں اپنے کپڑے بھی چینج کر لوں انہیں آنا تو شام کو تین بجے تھا لیکن وہ ان کا فون ہے تو وہ ابھی آ رہے ہیں ایک بجے ہی گھر سے نکل گیا تو میں سوچا ڈریس وغیرہ بھی اپنے چینج کر لوں تو یہ دیکھیں جب نیچے آئی تو ممان یہ پریشے کوکر کھولا تو یہ دیکھیں چارٹ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی لگی ہے تو یہ دیکھیں اتنی ہیلتھی ہے بہت زبردست یہ لگتی ہے مزے کی آپ بچوں کو بنا کے دیں لینچ بوکسز میں بنا کے دیں یہ ساتھ میرے ہزبن سموسے لے آئے گرما گرم اور ساتھ نمکین سوئنیا چکن والی ہم نے بندھ آئی تھی کہ ہمارے کے سیرف کرتے ہیں یہ لیکن ساتھ میں بندھوں بھی تھی اور میں نے اور بھی سیلڈ کا کٹ لیا اور کھیرے ہوگے پیاز ہوگے ٹماٹر ہوگے چارٹ کے اوپر یہ کھیرے ٹماٹر پیاز لیمن اور چارٹ مسالہ لازمی ڈالتے ہیں اوپر پاپری ڈال کے اتنی مزے کی یہ چارٹ لگتی ہے بہت ڈیفرنٹ چارٹ ہے آپ لوگ بنا کے دیکھیں تو ب ہوتی مزے آئے گا کیونکہ اس میں ہیلتھی ریسپی ہے بس پیاز ہم نے اول میں پیاز ڈالنا نمک میچے سارا بنائی کر کے اس میں چنے ڈال دینے پانی ڈال کے پریشر لگا لینا پھر جب گل جائیں گے پھر تھورا سا سکا گھوٹا لگانا ہے تو بس یہ ہماری چنہ چارٹ ہوگی تیار چلنجی خیر یہ دیکھیں ہماری سوئنیاں بھی ریڈی ہے چارٹ بھی ریڈی ہے اور ساتھ میں ہم نے بنائی ہے سموسے مگوائیں بنائی نہیں ہیں تو چلنجی سیل� جب گیسٹ آتے ہیں میں تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہوں بہت ہی مزے بھی آتا ہے خیر میں سب چیزیں ریڈی کر رہی ہوں بس میں چیزیں وگرہ ڈالنے کے بعد میں نے ٹیبر پر برطن رکھے ہوئے ہیں وہ بس ان کو لگا دوں گے اور پھر بس جب گیسٹ آئیں گے آتے ہیں ان کو سیرف کر دوں گے تو بس آپ نے چنہ چارٹ ضرور بنانی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ چنہ چارٹ آپ لوگوں کا کیسی لگے کچھ نہیں کرنا بس پیاس ایک پیاس لینا ہے ایک ٹوماٹر لینا ہے اور بس مسالہ بھوننا ہے جس طرح ہنڈی کا بھونتی ہیں پھر چنین ڈال کے اور آلو ڈال کے اس میں پھر پانی ڈال دینا ہے بس اتنا سا کام ہے بعد میں ہم نے تھوڑا سا گھوٹا لگانا ہے اور چنانچارٹ ہماری ہو جانا ہے ریڈی یہ بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے اور ہماری ماما ہر عید پہ یہ چارٹ جناتی ہے ہر عید پہ تو چلنجی خیار سات سات سفائیاں بھی میں کرتی چاہ رہی ہوں مجھ بڑا 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 اچھا نہیں لگتا سات سا سوئیاں بھی ہو رہی ہیں یہ دیکھ میں ٹیبر پہ برطانو گیرہ رکھ دی ہیں تو بس اب جب بھی گیسٹ آئیں گے تو ان کو میں یہ سوئیاں گیرہ سب گرما گرم سارو کر دوں گی تو راہم دیکھیں ادھر رو رہا ہے پتہ نہیں کیوں اس کا موڈ آج اوف ہے حالانکہ جب گیسٹ آنے ہوتے ہیں بڑا خوش ہوتا ہے آج بڑا اس نے موڈ بنایا ہے راہم نے پتہ نہیں کی ہمارے گیسٹ آ چکے ہیں اور اپنے ساتھ بہت سبردست چیز بھی لائے ہیں وہ میں آپ کو اینڈ پر دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں تو یہ سوئیاں بھی یہ گرما گرم تھی تو میں نے سارو کر لی تو بچے تھے بچوں نے خوب شور مچایا راہم کا موڈ سے ہی ہو گیا یہ دیکھیں جب ہمارے گیسٹ آئے تھے اپنے ساتھ اپنا ناشتہ بھی لے آئے ہیں یہ دیکھیں حلیم چنے نان یہ اور ساتھ بڑا ہی مزے کا یہ حلیم ہوتا ہے جب بھی ہم جاتے ہیں ہم بھی لے کے آتے ہم ناشتہ کریں گے چلیں جی یہ دیکھیں بچے کھا رہے ہیں کھانا اور یہ دیکھیں حلیم بہت زیادہ مزے کا ہے جب فیستہ بات جاتے ہیں تو یہ حلیم اور چنے اور نان لازمی لے کے آتی ہیں تو چلیں جی تو بہت ہی مزے کا حلیم ہے یہ ہم کل ناشتہ کریں گے یہ بچوں کا حال دیکھیں مبالس کو لگے ہوئے ہیں تو چلیں جی اب ہمارے کچھ اور بھی گیسٹ آگے ہیں تو یہ دیکھیں ان کا میں کولڈرنگ سیف کرنے لگے تھی یہ کھولی نیرہ ڈککن جب یہ دیکھیں تو بس بچے لگے بچوں نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا ہے کولڈرنگ سیف کر کے پھر میں نے چنہ چاٹ وگرہ دی اور پھر میں نے چائے رکھ دی چاہے کے ساتھ بسکٹس وگرہ اس طرح کے ساتھ میں رکھ دی تو یہ دیکھیں بس یہ اندر سے میں برطن لے کے آئیں ہوں چاٹ وگرہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور میں نے چائے بھی رکھتی ہے دو تین لوگوں نے چائے پینی ہے کچھ کہہ رہی تھے ہم نے چائے نہیں پینی ہے پھر میں نے چین کپ رکھ دی ہے تو چلے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چنا چارچ جب بچ گئی ہے یہ ہم کھائیں گے تو یہ دیکھیں میں کپ بلے کے آئی تھی بازار سے تھوڑے دن ہوئی میں نے آپ کو دکھائی نہیں ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے بلیک کلر کے یہ کپ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے سوچا ان میں چائے صرف کرتی ہوں یہ دیکھیں بڑے پیارے مجھے لگے ہیں یہ بلیک میں لے آئی ہوں گھر کے لئے تو یہ دیکھیں اب میں نے چائے بنا لی ہے کڑکسی میں نے بڑی مزے کی چائے بنائی ہے الائچی ڈال کے سونف ڈال کے تھوڑی سی تو بڑی مزے کی چائے ہیں اچھا کون ہے جس کو چائے کا نشہ ہے جو بس مطلب کے چائے بہت زیادہ پیتے ہیں بتائیے گا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں فل گھرمی میں بھی بیر کو بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں شام میں بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں میری امی ہے اللہ علمی زندگی نے بہت زیادہ چائے کی شکرین ہے یہ دیکھیں ہمارے گیسٹ آئے ہیں اپنے ساتھ بہت ساری سبزیاں گفٹ میں لائے ہیں یہ ٹینڈے لائے ہیں اور یہ کھیڑے گوبی اور شکر گندی اور بہت ساری سبزیاں لائے ہیں یہ دیکھیں میں نے کچن کر لیا ہے اب میں دوبارہ سے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں برطان مگرہ سب دھو لیے ہیں باقی کوئی سیٹنگ کر رہے ہیں بعد میں کر رہی ہے دیکھیں گوبی ٹینڈے ہو گئے گاجر ہو گئی اور دنیا آپ کو دینا تو کیا زبردست گفٹ لائے ہیں میں تو پڑی خوش ہوئی لیکن آج لیکن نہیں آج کل کے دور میں یہ اس سے بڑھ کر کوئی گفٹ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں سبزیوں سے بڑھ کر جس طرح کے ملک کے حالات ہیں تو اس سے بڑھ کر اس سے بڑا گفٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا چلیں جی خیر جو ہمارے پھپو لوگ آئے تھے وہ لے گئے سبزیں کیونکہ سبزیوں کا کام ہے معاشرہ سے بہت زیادہ تو جب بھی آتے ہیں بہت بڑھ کر ہمارے لئے سبزیاں لے گئے آتے ہیں چلیں جی خیر آپ کو انتے ہونا ہے میرا ویلوگ کیسا لگا چنا چارٹ کیسی لگی اس موز سے کیسے لگے سبزیں کیسے لگے لافیز لوگ کیسا لگا ضرورت آئے گا اور پلیس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور سسکرائب کر دیا کریں پلیس کنجوسی نا کیا کریں کیا جاتا ہے آپ کا ایک لائک ہی کرنا ہوتا ہے سسکرائب بھی کرنا جی ملو گی نیکس سوڈیو میں لافیز اپنا خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا